اعزان میں کیا بولا جاتا ہے؟ اعزان چونکہ آپ لوگ کے بول ہندی آتی اور اردو نہیں آتی تو آپ لوگ ان کو بھی کوسس نہیں کیا ہوگا لیکن کوسس کروکا اعزان میں بولا کہا جاتا ہے اعزان میں یہ کہا جاتا ہے دن میں پانچ بار یا دو بار جب بھی اعزان ہوتی ہے اللہ کے علامہ دوسرا اور کوئی بھی عبادت کے لائک نہیں یہ بولا جاتا ہے اسلام میں اللہ کے علامہ خدا کے علامہ اور کسی کی بھی عبادت کرنا حرام ہے بولا جاتا ہے مدرسوں میں سکھایا جاتا ہے قرآن میں لکھا ہے حدیثوں میں لکھا ہوا ہے اعزان میں لاؤڈ سپیکر سے بولا جاتا ہے لیکن گوگل ٹرانسلیٹ کر کے دیکھ لینا اعزان کا مطلب سرچ کرنا آپ کو پتا چل جائے کہ کیا مطلب اس میں بولا جاتا ہے اگر اللہ کے علامہ کسی اور کی عبادت کرنا حرام ہے تو پھر مزارے کیوں بن رہی ہیں پھر درگاہیں کیوں بن نہیں ہیں اترا کھن میں دیکھتے دیکھتے پورے زنگل کے جنگل مزار درگاہیں کہہاں سے بن گئی اور آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں عرب میں ایک بھی مزار نہیں ہے عرب میں ایک بھی درگاہ نہیں ہے اور عرب میں ایک بھی پکا قبرستان نہیں ہے اس لیے نہیں ہے کیونکہ بت پرستی کسی بھی اور کے سامنے سزدہ کرنا کسی بھی اور کے سامنے سر جھکانا یہ حرام ہے اب مزار میں لوگ سر جھکاتے ہیں کی نہیں درگاہ میں جھکاتے ہیں کی نہیں تو سوال یہ بنتا ہے جو قرآن عرب میں ہے وہی قرآن اترا کھن میں ہے وہی قرآن ہیماچل میں ہے تو وہاں اگر مزار حرام ہے تو بھارت میں حلال کیسے ہو گئی اگر عرب میں درگاہ بنانا حرام ہے عرب میں ایک بھی درگاہ نہیں ہے تو بھارت میں تنی درگاہیں کیسے بن گئی اور کیوں بن رہی ہے اگر عرب میں ایک بھی پکا قبرستان نہیں ہے یہ بھی آپ کو جانگاری کے لئے بتا رہا ہوں بڑے بڑے سیکھ جن کے گھر میں سونے کی پلیٹ ہوتی ہے سونے کا چمچ ہوتا ہے عرب پتی خرب پتی ہیں ان کی بھی قبر پکی نہیں ہوتی کیونکہ پکا قبرستان بھی حرام ہے اب سوال یہ بنتا ہے قرآن وہی حدیث وہی اگر عرب میں پکا قبرستان حرام ہے تو بھارت میں وہ جائج کیسے ہو گئی بھارت میں پکا قبرستان